جالی ڈاکٹر انسانی جانوں کے دشمن بن گئے کراچی میں اتائی نے ارہائی سارہ بچے کو غلط انجیکشن لگا دیا معصوم بچہ ترپتے ترپتے باپ کی باہوں میں دم توڑ گیا اتائی کے اقلاب مقدمہ درج قتل کی دفعات شامل نوشہرہ میں بھی پانچ سارہ بچی روحینا غلط انجیکشن لگنے سے جا بھر راول پنڈی میں طالبہ کی ہلاکت کی گتھی نہ سلجھی ساتھی طالبات کا آج بھی احتجاج پرنسپل بارڈن کو بچانے کے لیے متحارک آلیہ کی روم میٹ سے مرضی کے بیان پر دستخط کرا لیے مظاہرے کے پیش نظر پیر تک کالج بند کر دیا گیا فیصل آباد میں تیزہ تارمزے کی موڈر سائیکل کو ٹھک کر دو طالب علم جان بھرگ ندیم اور سمیر لاہ جی سی یونیورسٹی کے طالب علم چیف جسٹس نے پنجاب بھر کی پرائیوڈ یونیورسٹی سے متعلق از خود نوٹس لے لیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یونیورسٹیوں اور ملہکہ کالجز کی تفسیدات پیش کرنے کا حکم تعلیم کا بیڑا گر کر دیا گیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں میں دیکھوں گا کون اب ان کی زمانت لیتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نوٹس یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے ملہکہ کالج کے طلبہ کو دگری نہ ملنے پر لیا گیا پنجاب انیورسٹی لاؤ کالج کے پنسپل شازیہ قریشی کے تحقیقی مقالمے کا معاملہ نمٹا دیا جس وزیر کے موں میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے کہاں کرپشن کی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا کر تحقیقات کرا لیں پرشی شاکی فواد چہہدی کو پیش کرتے ہیں سپریم گورٹ سیاست کا حصہ بننے جا رہی ہے کارا باگ ڈیم نہیں بننا چاہے بھارت کی وجہ سے خطے کی امن کو خطرہ ہے اقوام متحدہ مودی حکومت کی موہم جوئی سے روکے مزر قارجہ شانمود قریشی کی اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے گفتگو مقبوضہ کشمیر کو بھارتی مظالم سے متعلق آگاہ کر دیا اقوام متحدہ پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے پر زور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی وزیر خارجہ شاہمود قریشی آج دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کریں گے اقوام متحدہ اجلاس میں کشمیر پر پاکستان کا موقع پیش کریں گے کشمیری آج اقوام متحدہ کے سامنے احتجاج کے لیے تیار سکھ ورادری بھی بھارتی ظلموں ستم کے خلاف آواز اٹھائے گی اقوام عالم کب جاگے گی انسانیت کا بڑا سوال ڈالرڈ ٹرم طالبان کو مذاکرات کی میز بلانے کے حامی ہیں پاکستان سے مل کر کام کرنے کو کہا پیش ٹف نہ ہونے پر مایوسی ہوئی امریکہ کی پرنسپل اسسٹن ڈیپٹری سیکیٹری برائی جنوبی ایشیا ایلس پرلز کا کہنا ہے چاہمود اور مائک بامپیو کی ملاقات میں مضبوط پارٹنرشپ کے بنیادی نقطے پر بات ہوگی تطری سفارت خانے کی ملکیت نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی برامدگی کے بعد اہم انکشافات قسم حکام نے مزید ستاون لنجری گاڑیوں کا کھوج لگا لیا پانچ سال پنجاب کی اعلیٰ شخصیات کے زیر استعمال رہی گاڑیوں پر موٹر سائیکلز کے نمبر لگائے گئے اسلام آباد میں سرکاری آفیسر کی شرمناک حرکت کوئیتی مہمان کا قیمتی بیگ اور دیناروں سے بھرا پرس چڑھا لیا سی سی ٹی وی فوٹج سے بے نکام وزارت سنت و پیداوار کے سینئر آفیسر کے خلاف مقدمات لاہور میں جالی ہاؤزن سسائیٹس کے متاثرین نیب میں بھی خار نیب لاہوری جن میں متاثرین کی شکایت کئی کئی ماہ سے صد خانے کی نظر نیب کا فوکس صرف ہائی پروفائل کیسز تک محدود جالی سسائیٹس کے متاثرین کی درخواستوں کی تعداد تیس ہزار سے بڑھ گئی نواب شاہ میں ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانے کا منصوبہ ناکام دو دہشتگرد زہیب جمالی اور آر ایف گرفتار دہشتگرد بالودی مواد موٹر سائیکل پر نصب کر رہے تھے کہ اتنے میں پھٹ گیا نوشیرہ میں پولس کی کاروائی پنجاب لے جائے یا جانے والا اسلحہ پکڑا گیا سابق پولیس انسپیکچر عابد باکسر کی لاہور کی عدالت میں پیشی زمانت میں چھے اکتوبر تک توسیم عوام پر پیٹرل بم گرانے کی تیاریاں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان دل کے امراض سے مطارق اگاہی کا دن دنیا پھر میں ہر سال لاکھوں فراد دل کی بیماریوں سے ہلاک پاکستان میں ہر پانچوان شخص دل کے عارضے میں مبتلا داکٹرز کا کہنا ہے تمباک منوشی شوگر بلڈ فیشر آرام پسندی موٹاپا اور وردش نہ کرنا مرد کی بڑی موسم کی انگڑائی گرمی کی رخصتی سردی کی دستک شروع راولپنڈی اسام آباد ہریپور میں بارش کے باعث موسم خوش کبار جنبان شہروں میں کالے بادنگاراج مالک انڈیویزن کشمیر اور دلدستان میں بارش انڈونیشیا میں زلزے اور سنامی سے تباہی اٹھالیس افراد ہلاک ساڑھے تین سو سزائے زخمین سمندر میں پانچ فٹ تک کی لہریں اٹھیں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری بجلی مواصلات کا نظام درہم برہم پاکستان بیمنٹ ٹیم کی منگرادیش روانگی ٹیم برستہ دبائی ڈھاکہ پہنچے گی یکم سے آٹھ اکتوبر تک منگرادیش کے خلاف سیریز کھیلے اور کراچی میں فیشن ویک کا آغاز پہلے دن موسم سرما کے اروسی ملبوسات کی نمائش موڈلز کے ریم پر چلوے موسیقی